موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ناظرین بہت بہت خوش آمدید پور ایڈ موڈ چینل دیکھنے والوں کو تو آج ویورز ناظرین میں آپ کو چھوٹا سبس ایک ویجٹ کراؤں گا در آدم خیل کا جو کہ پاکستان کے صوبے خیبر پکپونخوا کے کیپٹل پشاور کے نزدیک ہارڈلی آپ سمجھ لے کے ایک گھنٹے کی ڈرائیف پر واقع ہے اس وقت میں حسن خیل سے نکل رہا ہوں موسیقی تو ناظرین اس وقت جس روڈ پر ہم لوگ ٹیویل کر رہے ہیں یہ پشاور کوہرٹ ہائیوے ہے یہ دائیں جانب اور بائیں جانب دونوں طرف آپ کے نظارے کراتا ہوں میں ابھی یہ جو آپ کو پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ سمجھنے کے در آدم خیل کی سٹارٹنگ سے پہلے آتے ہیں اور ابھی آگے میں آپ کو اور دکھاؤں گا کہ پہاڑوں سے کوئلہ نکل رہے ہیں یہاں پہ اور کان کرنے کام کر رہی ہیں اور سسٹم لگا ہوا ہے سارا تو ایک جو کانشپٹ کریٹ ہوا ہوا تھا مائنڈ میں کہ یار پتہ نہیں کیسی خطرناک جگہ ہے کون جائے نہیں جائے یہ رستے میں میں نے ایک جگہ پہیا جب خان افریدی صاحب کا اس ٹیچو آیا تھا تو ٹیفک اصل نے بہت زیادہ تھا تو اس لیے میں رکھ کے اس کو زیادہ کلوز اپ نہیں کر سکا یہ جب خان افریدی صاحب کا بڑا زبردست مقام ہے یہاں پہ کیونکہ انہوں نے فرنگیوں کے خلاف بہت سخت مضاہمت کی تھی اور انہیں جو ہے وہ ناکر چنے چبوا دیتے اب یہ جو ہے درادمخیل کی انٹرنس ہے مین موٹر بیسے ہم لیف سائیڈ ہو جاتے ہیں تو دردہ بزار آ جاتا ہے یہاں پر بہت ساری جو ہے وہ سائن بورڈ لگا ہوا ہے وہ مس ہو گیا مجھے کیپچر کرنا کہ ممنوع شیعہ لانا منع ہے جیسے دھما کا خیز مواد ہو گیا کوئی نشاور چیز بغیر ہے یہ ساری چیز ہے موسیقی موسیقی ایک وقت تھا ناظرین کہ یہاں کے بھی حالات بہت زیادہ خراب ہوئے تھے ڈیو ٹو ٹیرزم آپ کو پتہ ہے پر اس میں یہاں افغانستان لگتا ہے تو بورڈر سے کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیوٹیز جو کہ ہرٹ کریں یہاں کے بورڈر کے پاس رہنے والوں کو جاری رہتی تھیں بٹ اب ماشاءاللہ سے یہ آپ کے سامنے ہوں یہاں پہ گھنکے گراؤں دیکھ رہا ہوں سارا کچھ یہ پوری زندگی جو ہے وہ جس طرح سے بڑے شہروں میں لائپ سپین چلتا ہے لائپ سیکل چلتی ہے لائپ بھرپور یہاں پہ گزار رہا ہے یہ دیکھیں لوگ یہاں پہ بچہ بارٹی دیکھیں سکول جا رہی ہے اچھا یہ چیز میں نے خوب دیکھی کہ یہاں پہ جو پینٹ شٹ ٹائی والا سسٹم نہیں ہے انگریزوں کے غلامی والا انہوں نے اپنی ایک آزادی رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے وہ اچھی بات ہے کہ شلوار کمیز میں ہی ہے بٹ جا رہے ہیں سکول کسی چکر کی کسی فٹیگ کی کوئی فکر نہیں کہ ہم لوگ تو شپینٹ شٹ میں نہیں ہیں عجب خانہ فریدی صاحب جن کا یہ سچچو ہے ان کی بہادری اور دلیری کی داستانیں یہاں تقریباً ہر شخص ہی جانتا ہے کہ انہوں نے کس طرح بہادری اور دلیری کے ساتھ اپنی قوم کا سر بلند رکھا مسلمانوں کے پرچم کو سننگون نہیں ہونے دیا اور اپنی دلیری کی داستانیں رقم کی تو ناظرین ٹریولنگ بہت ہو چکی ہے اب تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے تو کچھ دیر قیام کرنا چاہیے اور کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا چاہیے تو چلیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جبردست نمکین کڑھائی پہ اور بھائی پشاور کے مشہور چپلی کباب یہ دیکھیں یہ اس کی مکسنگ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سب جو سپیشل ہوت کریں گے پھر اس کے باتھ جو ہے وہ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا ہوں میرا ایک اور آرڈر تیار ہو رہا ہے یہاں پہ اس وقت بکرے کا بکرے کی کڑھائی اس پہ مختلف مختلف چیزیں ہیں یہ ہے بھائی بکری کڑھائی اچھا یہ دیکھیں کڑھائی بنانے کا یہ دیکھیں سٹائل دیکھیں ہاں ماشاءاللہ زبردست یہ اسی گوٹی بن رہی ہے جو آپ چاہیں جس میں بنوا سکتے ہیں یہ گوشت اور یہ بس چپلی کباب جو ہے اس وقت دیکھنے میں دیکھنے میں لگ رہا ہے اس کے جو انگریڈینٹس ہیں ماشاءاللہ اسلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ خیریہ صاحب ٹھیک ٹاک ہے اچھا تو یہ کون سے گوشت کے شنگ گوٹی تا یار کر رہے ہیں جنبے کا سیکھیں اور جو ہے نا یہ پٹے تکہ بولتا ہے اس کو درے کا مشہور بڑا زائدار بھی ہے اچھا بھی ہے آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن درہ دمخیل میں یہ پہلی مرتبہ دیکھا ہے اور بھی مزہ آئے گا بڑا مشہور ہے انشاءاللہ اگر زائدگا پسند نہیں ہو تو ہمارا میمان نوازی بہلی مرتبہ ہے اس طرح سے یہ لکھ رہا ہے تو ماشاءاللہ بہت زبرنا ہے بہت اچھا ہے یہ ایک ایک ٹکا جوینہ ایک ایک پٹے اس پر اب دوما دیں پہن بھی لگتا ہے پھاری بھی ہوتی ہے زائدگر بھی ہو جائے ہیں یہ بزار کریں کہ آپ ایک بوٹی کو جائے ہو 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 جائے ہیں ایک ایک سیخ جائے نا زائدگی کی ذائر دے ہوں ایک سیخ اٹھر دے ہوں لیکن زائدگر دیکھتے ہیں بہت بہت سیخ اس وقت میں درہ آدم خیل کے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس شاپ پہ موجود ہوں یہ بھائی جو میری ایک سیخ ہے جو میں نے دمبے کا گو ایف ٹیسٹ کرنے کے لیے آرڈر کی ہے وہ بن رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ انہوں نے علاوہ بھی روشن کی ہے اب یہاں پہ چپلی کباب بنیں گے اور یہ سکول کے بچے ہیں سکول سے باپسی پہ کھانا پینہ لے رہے ہیں تو بھائی یہ دیکھیں یہ ان کا رکھنے کا سٹائل پہلے انہوں نے روٹی لگائی پھر کباب پھر یہ روٹی یہ زبردست تو فوڈ اینڈ بود چینل کے دیکھنے والوں اس ہوتل کا نام ہے نمکین ریسٹورنٹ تو آپ جب کبھی بھی پشاور آنا ہو تو پشاور کوہٹ روڈ پہ درادم خیل کے اندر جو ہے یہاں پہ آپ کو رائٹ سائٹ پہ ان کا نمکین ریسٹورنٹ ملے گا تو آپ یہاں کا ضرور ٹرائے کیجئے گا میں نے یہاں بڑی ان کا نام سنا تھا تعریف سنی تھی اسی لیے میں یہاں پہ جو میرے رہبار ہیں جن کے پاس میں آیا ہوں وہ مجھے یہاں پہ اس ہوتل پہ لے کے آئے اور میرے آرڈر بھی بس ان قریب تیار ہونے والا ہے تو یہ دیکھیں آپ یہ بس کباب جو ہے یہ اس وقت یہ یہ گیا یہ گیا واہ زبردہ اور وہ دوسرا آرہا ہے یہ دوسرا کباب آیا اور یہ یہ کباب کے اوپر ہیں انہوں نے کچھ ہری پیاز اور ٹیمارٹر اور تھوڑی سی جو ہے وہ فیٹ چروی جیسے بولتے ہیں وہ لگائی اور کڑھائی مڑا دیا اور یہ تیسرا کباب یہ یہ ہے بھائی یہ سپیشیلٹی ہے یہاں کی جو اصل پشاوری کباب ہوتا ہے نا یہ وہ ہے ایک بات اور میں مینچن کرتا چلوں میں نے کلندریہ پہ ناران جاتے ہوئے کلندریہ پہ کباب کھائیتے ہیں اب چونکہ ہو سکتا ہے اس وقت میں یہ بھوک کا لیویل بہت زیادہ تھا تو وہ بھی مجھے بہت زبردست لگے بٹ اب یہ والا کباب کھائیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ بھی کمنٹ سے مجھے بتائی گا کہ آپ لوگوں کو کیسے لگے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائی گا اور یہ بھائی دیکھیں یہ بنا رہے ہیں زبردست یہ بیک سائٹ پہ یہ پہاڑ بغیرہ ہے فائرنگ شاہرنگ کی آوازیں آتی رہتی ہیں آپ سے گھبرانہ نہیں ہے بھائی یہ یہاں کیا رسم اور آواز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گائز جو دنبے کی چربی والی بوٹی سیخ بوٹی میں نے آرڈر کی تھی وہ یہ بن کے آگئی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چربی بھی ماشاءاللہ فرسٹ ٹائم یہ اتنا پیور ٹیسٹ جو ہے نا ریال ٹیسٹ مجھے ملا ہے اور اگر میں نے بیف کی بھی آرڈر کی تھی ماشاءاللہ اور یہ روٹی بھی دکھاؤ بھائی نے روٹیاں چھٹنی چھٹنی اس کے ساتھ ساتھ آیا اب اس کے بعد جب کڑھائی آئے گی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسی ہے اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جب آپ لد آدم خیل آئے اس کی لازمی ٹرائے کریں بہت زبردست ہے ہاں ایک بار پھر بول دوں دھنا دھن فائرنگ کی آوازیں آرہی ہیں گھبرانہ نہیں ہے وہ والا گھبرانہ نہیں جو مہنگائی سے آوازوں سے گھبرانہ نہیں ہے یہ یہاں کا رواج ہے آتی رہتی ہے چلیں وقفہ بڑا کھانا سیخہ میں رات میں دیکھ رہے ہیں یہ کلیجی اور دنبے کی چربی کوٹڈ ہے یہ پٹہ پکہ کہلاتا ہے یہ گوش میں بھی ملتی ہے کلیجی میں بھی ملتی ہے تو اس کو انہ والے کے ساتھ ٹرائے کرتے ہیں اور یہ جو ہری سب چٹنی ہے یہ آپ کو دکھ رہی ہوگی سب چٹنی بہت زبردست چیز بسم اللہ الرحمن ملتے ہوگی اسلام علیکم بھائی جان وعلیکم سلام علیکم بھائی جان کیا ہے الحمدلاللہ بہت آگے ہیں آپ کو شرعہ دیکھ رہے ہیں یہ بینس کا گوشت ہے یہ بینس کا گوشت ہے بڑے کا اچھا فریش گوشت آپ کے سامنے ابھی صبح لائیں و بلکل تازہ تر پڑا ہوا ہے ابھی تازہ کی سیخ بڑھ رہے ہیں ہاں سیخ بنا رہے ہیں اور یہ فریز میں جو ہے نے اس ٹیم آپ کو میں نے پٹے تکے دکھائیں بھی آپ نے کہا بھی زائقہ کیسے تھا اچھا زائقہ دا اگر ویڈیو کرنا ہے تو یہ فریز کا ٹکن کول گے سامنے دیکھو صاف چوترہ کچھا بھی جو ہے نا مزے دار دیکھتا ہے یہ ہے چکن سیخ دیکھو یہ ہے چکن سیخ دیکھو یہ چکن سیخ ہے میں بنانے والا ہوں وہ بیچنے والے ہیں بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا سب کچھ کام ہو رہا ہے بھائی آپ کا نام ولایت خان بھائی یہ ولایت خان صاحب ہے یہ یہاں کے سمجھنے کی طرح سے سوپر شیف ہے جن کی ہاتھ سے چیز بن کے نکلتی ہے ہوں وہاں پہ جا کے اینڈ میں تیار ہوتی ہے اور وہاں کھاتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو گائز دیکھا آپ نے وہ کس طرح سے دبردست طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے سیخ بوٹی کو کوٹ کیا بنایا وہ اس وقت بھائی مسروف ہے اندر میرے بیک سائٹ پا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بنانے میں مسروف ہے اور کتنی سپیشیلٹی ان کے ہاتھ میں کہ وہ چکن کا بھی انہوں نے ایک بیف کا بھی اسٹائل ہے اور دموا بکرا اور اس کی کھلے جی سب پٹا جو پٹا گوشت کہلاتا ہے نا چربی کے اندر اور بس میرا اوڈر بھی انکریب آنے والا ہے تو پھر میں بھی جو ہے وہ ہاتھ ساف کروں گا پھر ملتے ہیں کھانے کے بعد انشاءاللہ بھائیے دیکھیں یہ ایک بکری کڑھائی آگئی اور یہ چپلی کا بہترین بہترین آگئے ماشاءاللہ اب ہم بسم اللہ یہ کہوا ہے پشاور کا سپیشل جو کہ رواج ہیں یہاں پر کھانے کے بعد دمبا بکرا یا جو بھی آپ کھا پی رہے اس کے بعد آپ اس کو لازمی نوش فرمائیں ماشاءاللہ بہت زبردست دکھائی دے رہا ہے اس کو پییں گے مرحیم آہ زبردست کہہ رہا ہے مزہ آگیا تو فوڈ اینڈ موڈ چینل کے ویورز ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بکرے کی کڑھائی بنانے میں اس نے لیے آلموست فٹی منٹس 45-50 منٹس اور گوشت ایسا روی کی طرح گھلا دیا تھا مزہ آگیا یقین کرے بہت ٹائٹ اور گھری بھی اس نے لشپرش دی تھی کہ سوٹ ہونے کا کوئی سین ہی نہیں تھا لان مرنہ اکسا کراچی میں تو یہ ہوتا ہے یہاں گھری بھائی ترہا ٹائٹ رکھنا گھری بھی زیادہ رکھنا لیکن یہاں انہوں نے ایسا بہترین کھانا بھیا تھا مزہ آگیا تو آپ کا جب بھی در آنا ہو تو لازمی ٹرائے کیجے گا اور چپلی کباب تو میں اسے جو ہے وہ ٹیک آوے بھی کروا رہا ہوں کہ مجھے بہت زبردست لگے ماشا اللہ سے پسند آئے فوڈ ڈ موڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ابھی جب میں یہاں سے واپسی کی طرف جاؤں گا تو لازمی آپ کو دکھاؤں گا بازار ٹھیک ہے اب ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب پوری آسلے کی مارکٹ ہے ماتشہ اللہ سے دوست ہے یہاں پہ ہاتھ کے طریقے سے دیسی طریقے سے یہی ان کا روزگار ہے یہاں پہ کام ہوتا ہے یہ لوگ کام کرتے ہیں ماشاءاللہ سے اتناہ علیکم بھائی جان ایریت سے اکٹھا گئے ہیں بیسے مجھے احرات ہو رہی ہے اندر تو سب جہاں سب کے ہاتھ میں بندوق ہیں اور آپ کا اپنا دوسرا انر ہے زبردست ماشاءاللہ اللہ برکت دے آپ کی انر میں جزاکاللہ جزاکاللہ